دھرتی دھرتی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی دھرتی سے بہت دور پرکرتی نے اسے چاروں طرف سے سرکشت کر رکھا تھا خوبصورت خوشنوہ اور شانت چنار کے درخت آسمان چونگتے تھے اور برف سے ڈھکی چوٹیاں پگھل کر سفید کھیلتے پانی کی ندیاں بناتی تھیں جیہاں میں بات کر رہا ہوں بھارت کے اس حصے کی جو پونتا ہندو راج تھا جہاں سنسکرپ راج بھاشا تھا آج روبرو ہوتے ہیں اور ٹٹوکتے ہیں اس اتحاس کو کہ کیسے اکرانتاؤں نے اس زمین کی جنت کو دوزک کیسے بنایا جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں کشمیر نمشکار جہند وندے ماترم کشمیر ایک صد کتھا کشمیر کے اتحاس کو جب ہم ٹٹولتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر ایک وکست ہندو راج تھا ہم زیادہ پیچھے نہ جاتے ہوئے شروع کرتے ہیں ایک ہزار ون تھاؤزن ایڈی سے صدی ایک ہزار میں وہاں پر لوہارہ ونش کا راج سروع ہوا جو لگ بھگ تین سو سورش چلا اس سے پہلے بھی ایک سے ایک مہن یودہوں اور مہاراجاؤں نے کشمیر اور پورے ہندوستان پر وہاں بیٹھ کر راج کیا للیتہ دت کو اس وش میں کون نہیں جانتا عرب ترک محمد بن قاسم نے پریاس کیا کشمیر کو اپنے ادھین کرنے کا لیکن اسفل رہے محمد غزنوی نے بھی پریاس کیا لیکن وہ بھی اسفل ہوئے سن ایک ہزار سے لگ بھگ تیرہ سو بیس تک لوہارہ ونش نے کشمیر پر راج کیا پہلی سفلتہ اسلامی نظریے سے اگر ہم مانیں تو جو کشمیر میں پہلے مسلم قدم رکھے گئے وہ رکھے گئے ذل قادر خان جو ایک ترک تھا سن تیرہ سو بیس میں کشمیر کے خوشنما موسم اور آب و ہوا نے دنیا بھر سے پرجیا سے سوفی سنتوں کو بھی اس کے ساتھ اکرشت کیا تیرہ سو تئیس میں بودش چیفتن رنچین کشمیر آیا اور اس نے سوفی سنت بلبل شاہ پرباوت ہو کر اسلام قبولا اس کے اسلام قبولتے ہی اس کے ونشجوں نے اس کی فوج نے اسلام قبولنا شروع کر دیا اور یہاں سے شروع ہوا کشمیر میں اسلام کا فیلنا اور ساتھ ساتھ جیسا ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے فوج کا ان کی پرجا پر مذہب کو لے کے ظلم کرنا دیرے دیرے اسلام فیلتا گیا اور کشمیر کی گھاٹی میں ظلم سے ڈر کے کہیں یا کبھی سوفی سنتوں کی سادگی سے پرباوت ہو کے کہیں اسلام نے اپنے پیرش پھیلانے شروع کر دی ہے اس کے بعد راج ونش آیا شاہ میر ڈانشٹی کا شاہ میر ڈانشٹی میں بھی اسلام فیلتا رہا اور کشمیر گھاٹی کے ہندو سکڑتے رہے شاہ میر ڈانشٹی کا آٹھوہ ونشج سلطان زین العابدین آیا یہ وہ شخص تھا جسے آج کی بھاشا میں اگر کانگریس یا سوڈو سکلر سے پوچھا جائے تو وہ اس کو جنسنگی مسلمان کہیں گے زین العابدین نے غلطیوں کا احساس کیا کشمیری پنڈتوں اور کشمیری ہندووں کو واپس گھاٹی آنے کا نیوتہ دیا جو مندر سونے ہو گئے تھے وہاں گھنٹے گھنٹے بجنے پھر شروع ہوئے سنسکرٹ جو کشمیر کی بھاشا لپت ہوتی جا رہی تھی اس نے گروہ کلوں میں سنسکرٹ پھر سے پڑھوانی شروع کری لیکن یہ کال زیادہ نہ چلا اس کے بعد چکشیہ ڈانشٹی آئی چکشیہ ڈانشٹی نے بھی اسلام کو فیلایا اور کشمیر کی گھاٹی میں ہندووں کو سکوڑا یہ یوں ہی چلتا رہا اور پندرہ سو چھاسی میں مغل سردار مغل ربادشاہ اکبر کی نظر کشمیر کی آب و ہوا کی طرف پڑی دو بار پریاس کیا اکبر نے لیکن اسفلتہ ملی کشمیری اکرانتاؤں سے تھک گئے تھے پریشان ہو گئے تھے پہلی بار ریکارڈڈ ہسٹری آف کشمیر میں مغل سیناؤں کے خلاف کشمیریوں نے پتھر بازی کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا اور پتھر بازوں کا سرگنہ بنا دلاور شاہ پھر آخر کار وہ لوگ مغلوں سے ہارے مغلوں نے ظلم تو تھوڑے کم کیے لیکن انہیں کشمیر کو اپنی آرامگاہ کے ساتھ اپنی عشقہ بنا لیا حرم کھولے گئے اور اس کا سب سے بڑا شکار بنی کشمیری عورت اور کشمیری عورت سے بھی زیادہ کشمیری ہندو عورت مغل راجاؤں کی غیر موجودگی میں وہاں تینات مغل سینہ پتی اور مغل سینہ نے کشمیری ہندووں پہ ظلم ڈھائے کشمیری عورتوں پہ ظلم ڈھائے نسل کی نسل بدل دی گئی جوان کشمیری ہندو ہٹا دیے گئے اور کشمیری کی جو ہندو نسل تھی اسے ہمیشہ کے لیے اڈلٹریٹ دندہ کر دیا گیا اس کے بعد سکھ ایمپائر دا گریڈ سکھ ایمپائر کی طاقت کشمیر تک پہنچی سکھ ایمپائر کے پہنچنے کے بعد کشمیر کے ہندووں کی استیتھی تو ٹھیک ہوئی لیکن پھر بھی کشمیر کے ہندو کی اپیکشاہ ہوتی رہی اب باری مسلمانوں کی اتپیڑنکی تھی جامعہ مججد بند کر دی گئی آزان کی عزازت روک دی گئی اور جو دو تین سو چار سو ورشوں سے ہوتا آیا تھا وہ اب پلٹ کے ہونا شروع ہو گیا اینگلو سکھ وار میں سکھ کے ہارنے کے بعد انگریز کشمیر جانا نہیں چاہتے تھے ان کو وہ بہت دور لگ رہا تھا انگریزوں نے جمہو کے مہراج ڈوگرا گلاب سنگھ سے ایک سودا کیا جس کو امرسر ٹریٹی کہا گیا پچھتر لاکھ روپے میں جس کو پچھتر لاکھ کا سودا بھی کہا گیا کشمیر کی گھاٹی ڈوگرا گلاب سنگھ کو بھیج دی گئی یہاں سے کشمیر میں ڈوگرا ایمپائر استحابت ہوا ڈوگرا ایمپائر میں بھی ظاہر بات ہے کہ ہندو کے اتپیڑن بہت کم ہوئے لیکن جو امید لگائی جا رہی تھی اس طرح سے کشمیری پنڈت کو پنر استحابت کرنے کا پریاس نہیں کیا گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کشمیر میں مسلم اکرانتاؤں کے جانے کے پشات اتنا اسلام کیسے پھیلا جتنا مین لینڈ انڈیا بھارت میں نہیں پھیلا اس کا میرا ایک بہت سیدھا سا کوریلیشن ہے اس کا کارن یہ تھا میرے دوستوں کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی بھارت سے بہت دور دراز تھا جمہو سے لے کر کشمیر تین چار پانچ سو سال پہلے پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے وہاں کا جو کشمیری ہندو تھا وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا وہ مک بھارت سے کٹا ہوا تھا تو چاہے ہم اسے تلوار کا کہیں چاہے سوبی سنتوں کی سادگی کہیں ان کا اثر کشمیری پنڈت پر نورت انڈیا کے اتر بھارت کے ہندو کی کمپیرزن میں زیادہ ہوا لیکن کارن کچھ بھی ہو کشمیر میں جہاں مسلم اکرانتاؤں سے پہلے گونجا کرتا تھا اسی کشمیر میں اب آزان سنائی دے رہی تھی اس طرح ایک وکسط پونڈتا ہندو راج جہاں سنسکرٹ بولی جاتی تھی دھیرے دھیرے ایک پونٹا مسلم راج بن گئے تو میرے بھائیو آپ نے دیکھا آئیے ہم انگریزوں کی جوالہ نہرو کی اور کانگریز کی مات انیس سو سیتالیس سے انیس سو تریپن تک کچھ غلطییں ایک بار پھر دہرا لیں کشمیر کا ہندو راجہ اور سب سے لوگ پر یہ مسلم نیتا لکھ کے دے رہا ہے کہ ہم انسٹرومنٹ آف سیکسیشن ہستاکشر کرنے کو تیار ہیں بھارت کے ادھین آنے کو تیار ہیں اور بھارت سرکار کی طرف سے آزادی کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن لکھ کے دے رہا ہیں کہ نہیں یہ پرمنٹ نہیں ہے یہ ٹیمپریری ہے جب تک ہم جنمت سنگرہ نہیں کرا لیں گے پلیبی سائٹ نہیں کرا لیں گے تب تک آپ ہمارے ادھین نہیں آ سکتے افسوس اور شرم کی بات ہے دوسری بات جو دیش ہمارے کشمیر میں آکے نرسنگار مچا رہا ہے آپ اس کے پردان منطری کو لکھ کے صفائی دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پلیبی سائٹ کروائیں گے تیسری آپ یونائٹیڈ نیشن جا کے ایک اکرانتہ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ اکرانتہ is part of the dispute and کشمیر is a dispute and it will still be settled through a plebiscite چوتھی بات آپ پہلا جو جمہوریت کا چناہو تھا کشمیر میں آپ اس میں کھلی بے ایمانی کرواتے ہیں لوگوں کے پرچے نہیں بھرنے دیتے ہیں لوگوں کے نامانکن کٹوا دیتے ہیں کتنے لوگ نروروج جیتتے ہیں اور آپ اپنی پسند کے آدمی کو کشمیر کا پردھان منتری بنا دیتے ہیں پانچویں بات جب وہ آدمی آپ کی نہیں سنتا ہے آپ اس کو بے بنیادی آرہو پر اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا کتنے ڈل کے لیے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اپنے اپنے ایک چیلے کو محمد غلام بکشی کو کشمیر کا پردھان منتری بنا دیتے ہیں اس کے بعد جیل کا پردھان منتری کہتا ہے کہ میں اپنی اپنی مجورٹی پروف کرنے کو تیار ہوں آپ اسے انموتی نہیں دیتے ہیں اس کے بعد کشمیری باہر نکلتا ہے تو آپ اس پر گولی چلاتے ہیں اور کشمیری کا بشواس بھارت پر بھارت کی جمہوریت پر بھارت کے نیتاؤں پر ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا ہے اتنی گلتیاں بھارت نے جوال لال نہروں نے اور کانگریس پارٹی نے ماتر انیس سو سیتالیس سے لے کر انیس سو ترے پن تک کری کہ انیس سو ترے پن میں شیخ عبداللہ کو کچھ بے بنیادی آروپ لگا کے کہ وہ پاکستان سے مل گئے ہیں یا امریکہ سے مل گئے ہیں یا اندوستان کے خلاف ساجش کر رہے ہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے جب وہ جمہور کشمیر کے پردان مندر یہ جیل مہینہ دو مہینے کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے یہ جیل گیارہ سال کے لیے بھیجا جاتا ہے گیارہ ورش کے لیے بعد میں شیخ عبداللہ پہ دیش درو کا آروپ بھی لگا دیا جاتا ہے اسی بیچ کانگریس کے اور جواللال نہرو کی کٹکتلی کی طرح محمد غلام بخشی جمہور کشمیر کے گیارہ سال کے لیے پردان مندری نکت کر دیے جاتے ہیں اس سے پہلے 1949 میں آرٹیکل 370 ہمارے سمیدان کا حصہ بنا دیا جاتا ہے پاچ مہینے تک چلی وارتہ کے پسچات جس میں نیشنل کانفرنس کشمیر کے نمائندے اور کانگریس پارٹی کے نمائندے شامل تھے میں 1948 سے لے کر اکٹوبر 1948 تک آرٹیکل 370 پر بارتہ چلتی ہے اور جمہور اور کشمیر پہلا ایک ایسا راج بنتا ہے جو کنڈیشنز کے آدھار پر بھارت کے ساتھ ویلے کرنے کو تیار ہوتا ہے اور اس کی جو پرمک کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا سمیدان ہوگا اور تین بندوں پر دیفنس کمیلیکیشن اور فورن افیرز پر بھارت کے ہم ادھین آئیں گے اس کے اترکت جمہورین کشمیر ایک اٹونومس سٹیٹ رہے گا لیکن پیچ بیچ میں جمہورین کشمیر کی کانسٹوینڈ اسیمبلی اور راشتہ پتی کہ نوٹیفیکیشن کے بعد ان کی رضا مندی پر اس میں بدلاؤ آ سکتے ہیں شیخ عبداللہ کو کشمیر کے رانیتی سے الگ کر دیا جاتا ہے چو سٹھ سے اکھتر تک غلام نبی صادق صاحب وہاں کے مکھ منتری رہتے ہیں اپردان منتری کی پوست مکھ منتری میں کنورٹ کر دی جاتی ہے اور اکھتر سے لے کے پچھتر تک میر قاسم وہاں کے مکھ منتری رہتے ہیں پچھتر میں اکھتر میں اندرہ گاندی منگلہ دیش کی رڑائی جیتنے کے بعد اور چوہتر میں سکم جیتنے کے بعد اتنی بڑی قطقی ہو جاتی ہیں کہ وہ دیش میں جو چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں وہ شیخ عبداللہ سے کہتی ہیں کہ جاؤ تم پھر سے کشمیر کی رانیتی سمالو بائیس سال بعد جب وہ اندیس سو ترپن میں جیل بھیجے گئے تھے بنا ودہائکوں کہ انہیں وہاں کچھ مکھ منتری بنا دیا جاتا ہے امر جزیسی کا دور آتا ہے اس کے بعد واپس اندرہ گاندی آتی ہیں اور شیخ عبداللہ کو ستتر میں پھر سے سرکار سے گرا دیتی ہیں پھر وہاں چناؤ ہوتے ہیں پھر پانچ سار کے لیے شیخ عبداللہ چنے جاتے ہیں اس کے بعد ان کے بیٹے تین سار کے لیے فاروق عبداللہ وہاں کے مکھ منتری چنے جاتے ہیں سن پیچھتر میں یہ بہت فیمس اندرہ گاندی شیخ عبداللہ اکورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں آگے کی پوری روپرے کاتے ہوتی ہے کہ سٹینٹر اور کشمیر میں آپس میں کیا رشتہ رہے گا 1982 تک فاروق عبداللہ وہاں کے مکھ منتری رہتے ہیں 1982 تک شیخ عبداللہ وہاں کے مکھ منتری رہتے ہیں 82 سے 85 تک فاروق عبداللہ وہاں کے مکھ منتری رہتے ہیں 85 میں پھر ان کی سرکار گرا دی جاتی ہے اور جی ایم شاہ جو شیخ عبداللہ صاحب کے داماد تھے انہیں وہاں کا مکھ منتری بنا دیا جاتا ہے کشمیر میں بھوال شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے کشمیر میں جب شیخ عبداللہ صاحب نے پھر سے پلیبیسائٹ فرنٹ کھل جاتا ہے الگاہ واد اپنے پیر پھلانے لگتا ہے اس کے بعد 1986 میں راجیف گاندی اور فاروق عبداللہ کے بیچ میں ایک اکورڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد کشمیر میں سٹیٹ الیکشن ڈیکلیر ہوتے ہیں اس سٹیٹ الیکشن میں پھر سے جمہوریت کا گلہ گھوٹا جاتا ہے آگ بند کر کے بیبانی ہوتی ہے پھر لوگوں کے نامانکل کینسل کیے جاتے ہیں پھر جیتے لوگوں کی زمانتے زب کری جاتی ہیں وہی بیمانی جو 1953 میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے مل کے کی تھی وہی پھر سے دور آیا جاتا ہے لیکن اب ایک قصے میں ٹوشٹ آتا ہے ٹوشٹ یہ آتا ہے کہ سوویٹ یونین اور افغانستان کی آپس میں چلتا گرہیت ختم ہوتا ہے سوویٹ یونین افغانستان میں ہار جاتا ہے پاکستان کا عوضہ دنیا میں آسمان چھوڑا ہوتا ہے پاکستان پروکسی وار میں اس دنیا کا ایک نائک مانا جاتا ہے پاکستان کے پاس چھوٹے ہتھیار بے شمار ماترہ میں آتے ہیں اب پاکستان کے پاس ایک موقع تھا کشمیر کی اس راجنیت لڑائی کو جہاد کا روح دینے افغانستان میں جہاد جیتنے کے بعد پاکستان اپنی طاقت اپنی انرجی ہندوستان کی طرف موت دیتا ہے کشمیر کے آکروش کو بناتا ہے اور یہ ایک راجنیت لڑائی ایک مزدی رنگ لے لگتی شکار تھا بھارت شکار تھا بھارت کی بوج اور شکار تھا شکریہ شکریہ اور چارہ تھا کشمیر کا مسلمان اور آزاد کشمیر کا مسلمان شہید شہید جو بعد میں میں نے دو شہید ہونے والے بولے ہیں اس ہمارے میں نے شہید شب کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ چارہ ہیں پاکستان کے یہاں سے آدمی جب تیار ہونے وہاں تک بادی بننے جاتا ہے وہ کون کشمیری مسلمان وہاں سے جب تیار ہو کے آتا ہے وہ کشمیری مسلمان جو پاکستان سے لڑا کے تیار ہو کے آتے ہیں جن کو پاکستانی مانتے ہیں وہ بھی کشمیری مسلمان اور جب ہم سنجکل سٹرائک کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کے نام پر تو ہم وہی چارک چارک کھا رہے ہیں جو پاکستان چاہتا ہے کہ ہم کھائیں اور وہ ہی شکار ہو رہے ہیں جن کو پاکستان چاہتا ہے وہ شکار ہو ہم انہی لوگوں کی جانے جا رہی ہیں جن کی پاکستان چاہتا ہے جانے جائیں اور یہ لڑائی اسی پلیٹ فارم پر لڑی جا رہی ہے جہاں پاکستان چاہتا ہے لڑی جائے وہ ہے جمہ ان کشمیر جہاد کے نام پر جم ان کشمیر کی شانتی امن اور خوشحالی اور آکروش نفرت آنسو اور موت آتی رہی اور اس کا سب سے پہلے شکار بنا کشمیری پندت آئی آئی آب موسیقا